السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر آگیا وسیم رزوی اپنی اصلیت پر اور یہ ایک پولٹیکل گیم جو رچایا گیا ہے اس کا انت ہو گیا آخر ہندویزم میں داخل ہو گیا گھر واپسی مہم کو ایک اور پیادہ مل گیا جس کو اب وہ استعمال کریں گے اور اس کی بہت پرچار کریں گے اور اس کو مارکٹ کریں گے اور یوس کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو ہندویزم میں داخل کرنے کے لیے اور یہی ان کا طریقہ کار ایک عرصہ دراز سے کوشش میں لگے ہوئے تھے اور اب چونکہ ان کی راجنیتی بھی ہے ان کی دہشتگردی ہے آتنک ہے ان کا ان کی غنڈا گردی ہے تو اس لیے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں ان صوبوں میں جہاں پر ان کی بہت زیادہ پاپیلیشن ہے جیسے یو پی میں غازی آباد دسنا مندر میں اس وسیم رزوی نے نہ صرف پوجہ کی بلکہ ہندو دھرم بھی اختیار کیا اور کہا کہ مجھے اسلام سے نکال دیا گیا وہ تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے تم اسلام سے باہر ہوئے ہو اور اگر تم ایسے پٹھے کام نہ کرتے تو باہر بھی نہیں ہوتے لیکن تم نے خود اس راستے کو قبول کیا تم خود ذمہ دار ہو تو اس کے بعد اس کا ایک ہندو نام بھی رکھا گیا ہے جتندران نرائن سنگھ کر کے کچھ نام رکھا گیا ہے اس کا سوامی بھی لگا رہے ہیں کچھ لوگ نام کے آگے اورنچ کپڑے پہن لی ہیں اس نے اور نرسنگ انند ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کو براہ پروٹوکال دیا جا رہا ہے دیں گے ان کا پٹھو ہے انہوں نے اس کو پلانٹ کیا ہے اس کو یوس کر رہے ہیں اور وہ جو اس کے اردگرد جمع لوگ تھے جو اس کو فالو کر رہے تھے یا اس کی بہت زیادہ جائجہ کر رہے تھے یا اس کو بہت زیادہ سرا رہے تھے وہ بھی اس کے پیچھے داخل ہوں گے اور یہ چند پٹھو ہیں جنہیں یہ یوس کریں گے آنے والے وقت میں دیکھتے رہیے گا آپ کہ کس طرح انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے یار تم فلا کام نہیں کرتے ہمارے ہاں انڈیا میں تو فلا کام ہوتا ہے میں کہتا ہوں بھئی تمہارے ہاں انڈیا میں یہ کام کون کرتا ہے او جی شاروخ خان کرتا ہے عامر خان کرتا ہے سلمان خان کرتا ہے سیف علی یعنی ان لوگوں کے ہاں کوئی میار نہیں ہے کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہو چاہے غلط ہو صحیح ہو یہ کہتے ہیں باقی مسلمان بھی فالو کرے چکر سارا یہ ہے کہ یہ اپنے سلیبرٹیز کو بہت زیادہ مان دیتے ہیں بہت زیادہ ان کو ویلیوز دیتے ہیں ماذ اللہ استغفراللہ العظیم پوجہ تک کرتے ہیں تو ان کا ذہن وہی بناوا ہے کہ سلیبرٹی کوئی کام کرے تو وہ کام کیا جا سکتا ہے اصل میں اسلام میں کام صرف وہی کیا جا سکتا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے جس کی اجازت نہیں دی ہے چاہے دنیا کا بادشاہ کر لے وہ کام ایکسیپٹیبل نہیں ہے بارال تو کھل کے سامنے آگئی یہ بات کہ کس قماش کا یہ آدمی ہے وسیع مرزوی اور کھل کر اب آگیا ہے سامنے تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب گمراہی کے راستے پر انسان چلنا شروع کرتا ہے تو پھر خود ہی چلتا رہتا ہے اور یہ اس کی ایک واضح مثال ہے آپ کے سامنے کہ لوگ خود چنتے ہیں اپنے لیے گمراہی کے راستے اور اس پر چلتے ہوئے خود اپنے موہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جلا دینا کرمیٹ کر دینا اور بارال اللہ ہدایت دے دنیا کے لیے اپنی دنیا اور آخرت یہ لوگ برباد کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ہمیں اس قسم کے تیڑے پن سے بچائے اللہ تعالی ہدایت پر قائم رکھے دین اسلام پر قائم رکھے اور اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے قبر کے عذاب سے بچائے اور قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں کرائے اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم